بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفاء والصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مکتوب شریف بھی ملہ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کو لکھا ہے اور یہ دفتر اول کا مکتوب نمبر 134 ہے اور اس کے اندر بھی وقت ضائع کرنے سے اور اس کے اندر تاخیر کرنے سے منع کرنے کا بار اور اس کی جو کام کو اپنے صحیح انداز میں کرنے پر اور اس وقت پر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں مکتوب مرغوب وصول یاف آپ کا بہت خوبصورت اور بہت پیارا خط محصول ہوا چون قاسد اواخر عشرہ متبرکہ رسید کیونکہ قاسد آپ کا خط لے کر سمزان المبارک کے آخری عشرہ میں پہنچا ہے بعد از مدیئے آن بجواب کتابت ہا پر دا تو تھوڑا سا وقت لگیا ہے اس کے جواب لکھنے میں یعنی کہ اس عشرہ متبرکہ کے گزرنے کے بعد اس آپ کے خط کا جواب لکھا گیا ہے جواب کتابت خان خانان و جواب کتابت خاجہ عبداللہ رانیز نوشتہ فرسادہ یعنی کہ آپ کے اس خط کے جواب کے ساتھ جو خان خانان ہیں ان کے خط کا جواب اور خاجہ عبداللہ رحمت اللہ علیہ جو حضرت خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ علیہ کے فرزندے اور جمند ہیں ان کے خط کا جواب بھی اسی کے ساتھ دکھا گیا ہے ملازہ خان نمود آپ ان کو بھی ملازہ فرمائیں کہ آپ کا اس مرتبہ لشکر میں جانا اس فقیر کے عقل میں اور اس کی حکمت سمجھ نہیں آئی کہ آپ کا وہاں پہ جانا کس وجہ سے ہوا اور تمام جو باتیں ہیں تمام حکامات ہیں وہ اللہ رب العزت کو ہی سزاوار ہیں اور اس کے حکم سے ساری باتیں ہوتی ہیں ملازہ فرمائیں کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی از کمال کرم قوت جومیہ اطافر مداز آپ اشارت فرماتے ہیں کہ آپ حضرت حق سبحانہ و تعالی اس کمال کو کرم فرمائیں جس نے آپ کو روزانہ خوراک کھانے کی جو قوت اطافر مائی ہے این را غنیمت یعنی آپ روزانہ اللہ رب العزت کا رزق کھاتے ہیں اس کمال کرم پر آپ ملازہ فرمائیں این را غنیمت شمردہ فکر کار خود باعت کریں اس اللہ رب العزت کی رحمت کو ملازہ کرتے ہوئے آپ اور اس کو غنیمت شمار کرتے ہوئے آپ اپنے کام کی فکر کریں نہ آن را وسیدہ قوت دیگر باعت ساتھ نہ کہ اس کو دوسری قوت حاصل کرنے کے لیے یعنی کہ اپنی جسمانی قوت کو دوسرے کاموں میں استعمال کرنے کا وسیدہ جانے بلکہ اس کو اللہ رب العزت کی عبادت میں اللہ رب العزت کے کاموں کے اندر صرف کرنے کے لیے جو آپ کو جسمانی قوت اطاع فرمائی گی ہے اس کو استعمال کریں کہ کار با تسلسل می کشن کہ آپ کا کام جو ہے وہ مسلسل ہونا چاہیے در درویشی طور عمل کفرہ کہ جو ہے درویشی کے اندر جو ہے وہ بڑی لمبی عرضوں کو رکھنا کفر کے مترادف ہے وہ معاملہ تخلیص عرض کرز معلوم نہیں اور آپ کا جو کرز سے خلاصی پانے کا معاملہ ہے وہ معلوم نہیں ہو سکا کہ از خاجگی صورت پیدا کند یعنی کہ آپ کرز کی خلاصی کے لیے آپ نے خاجگی یعنی کہ دنیا داروں کی صحبت اختیار کر لی ہے وہ اگر اشتباہ دارا اور اگر اس کے اندر کوئی شک و شبہ موجود ہوتا باید وہ خاجگی چیزیں نوشت تو خاجگی کے متعلق کوئی چیز کوئی بات لکھنی چاہیے تھے منقع سری اگر منقع سری یعنی کہ واضح طور پر کوئی بات لکھنی چاہیے تھے اگر در جواب ہم منقع بنوشت یعنی کہ بڑی تنقیق کے ساتھ بڑی تحقیق کے ساتھ اگر جواب لکھا جاتا و وعدہ محقد مفہوم شود اور آپ کے کوئی پکا وعدہ معلوم ہوا باین نیت برون تو ہم اس نیت کے ساتھ جائیں گے اما علاج تصویف و تاخیر چے باشد مگر جو تاخیر کا اور تصویف کا یعنی کہ کل کے کام کر لینے کی بات ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا حرج بکنت زود تر بکنت جو کرنا چاہیے جلدی جلدی کر لیں کہ فرصت بسیار غنیمت ہے کہ جو فرصت ہے یہ بڑی غنیمت کی بات ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے بڑی غنیمت کی بات ہے